بہت سمیں پرانی بات ہے ایک بہت پرانا گاؤں تھا جس کا نام پرتابگڑ تھا اس گاؤں کے قریب ایک بہت ہی گھنہ جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی ایک پینڑ کے اوپر وہ چڑیل ہر رات میں گاؤں میں گھستی اور ایک آدمی کو اٹھا کر اپنے پینڑ پر لے جاتی اور پینڑ پر لے جا کر اس آدمی کو الٹا لٹکا دیتی تھی اسی طرح سے وہ ہر روج ایک آدمی کو لے کر جاتی گاؤں سے اور اپنے پیڑ پر الٹا لٹکا دیتی گاؤں والے بہت ہی زیادہ پریسان ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا اس طریقے سے تو ایک ایک کر کے یہ چڑیل پورے گاؤں والوں کو مار دے گی بس پھر گاؤں والوں نے ایک پنچایت بیٹھائی اور وہاں کہا کہ جو بھی گاؤں کے اکلمند انسان ہیں ان سب کو یہاں پر بلایا جائے اور سب کوئی اپنے اپنے سجھاؤ دو کہ اس چیز میں ہم کیا کریں ہم چڑیل سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں بس پھر کیا تھا گاؤں کے سب ہی بوڑھے بزرگ اور سب ہی اکلمند لوگ اس پنچایت میں آ گئے آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے اپنے سجھاؤ دینے شروع کر دیئے وہیں گاؤں میں ایک بوڑھا سکس جو بہت ہی اکلمند مانا جاتا تھا اس نے کہا سنو سنو میں بھی ایک سجھاؤ دیتا ہوں آپ لوگوں کی بات ختم ہو گئی ہو تو میری بھی بات سن لیجئے سب لوگوں نے کہا ہاں جی آپ بھی بتائیے کیونکہ آپ گاؤں کے سب سے بزرگ اور سب سے زیادہ اکلمند انسان مانے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ سب سے بہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چڑیل رات میں آتی ہے اور گاؤں سے ایک ویکتی کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور وہ پینڈ پہ جا کر اس ویکتی کو الٹا لٹکاتی ہے جرور الٹا لٹکانے کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوگا اور یہ راج ہمیں تب ہی پتا چلے گا جب ہم اس پینڈ کے پاس جائیں گے تو سب ہی لوگوں سے اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ آئیے اور ہم کل دفہر میں اس جنگل میں جائیں گے اور اس پینڈ کو دیکھیں گے کہ وہاں پر الٹا یہ چڑیل لوگوں کو کیوں لٹکاتی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سراغ وہاں سے ملے گا اس چڑیل سے چھٹکارہ ملے گا اگلے دن سورج نکلتے ہی سبھی گاؤں والے اس گھنے جنگل کی اور دوڑ پڑے سبھی لوگ وہاں گئے اور پینڈ کے پاس انہوں نے بہت سارے لوگوں کو الٹا لٹکا ہوا پایا وہ سبھی لوگ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے سبھی گاؤں والے بھاگ گئے پیچھے چھپ گیا اور وہ دیکھتا رہا کہ چڑیل کب نکلے گی اور وہ کیا کرتی ہے اس نے پورے پیڑ کی چھانبین کری اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے آدمی لٹکے ہوئے تھے لیکن ایک عورت بھی لٹکی ہوئی تھی بس وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت وہی چڑیل ہے جو گاؤں میں آتی ہے اور ایک ایک ویکتی کو اٹھا کر لے جاتی ہے وہ آدمی وہیں رکا رہا اور جب رات ہوئی تو وہی الٹی لٹکی ہوئی لاز عورت کی وہی چڑیل بن گئی اور چڑیل بن کر کے وہ گاؤں کی طرف گئی اڑتے ہوئے اور وہ گاؤں سے ایک آدمی کو اڑاتے ہوئے لے کر کے آ گئی اور اس نے لا کر اس آدمی کو بھی پیڑ سے لٹکا دیا بس پھر اس پوڑھے آدمی نے صبح کا انتجار کرا جیسے ہی صبح ہوئی اس نے پیڑ پہ چڑھ کر اس عورت کی لاز کو اپر سے اتار لیا اتار کر گاؤں کی جو سب سے بڑی ندی تھی اس نے اس ندی میں اس لاس کو پھیک دیا وہ لاس وہاں سے تیرتی تیرتی گاؤں سے بہت دور چلی گئی اور جیسے ہی وہ گاؤں سے دور اس کی لاس گئی تب ہی سارے گاؤں والے آجاد ہو گئے اور سب ہی جو الٹے لٹکے ہوئے تھے وہ سب نیچے آ گئے اور اس کے بعد سے وہ چڑیل اس گاؤں میں کبھی نہیں آئی سب ہی لوگوں نے اس اکلمند انسان کو اپنے گاؤں کا مکھیہ بنا دیا اور اس کی ساری بات ماننے لگے اور سب ہی گاؤں والے خوشی خوشی اس گاؤں میں رہنے لگے